آج ہم پڑھیں گے contract act 1872 کے بارے میں اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے interpretation of clause کے بارے میں جس میں ہمارے پاس different terms کو discuss کیا گیا ہے جو آگے جا کے act میں ہماری مدد کریں گے چیزوں کو sections کو understand کرنے میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے offer یا proposal کے بارے میں جو section 2a میں defined ہے جس میں کہا گیا ہے کہ when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtain the essence of other such act or abstinence is said to be to make a proposal اب ہم اس section کو اگر break down کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارے سامنے یہ word آتا ہے signifies یہاں پہ word signifies استعمال کرنے کا مطب یہ ہے کہ اس section کو broader sense دیا گیا ہے signifies کا مطب اس میں include ہوگا act اور conduct دونوں ایک تو چلے صحیح ہے کہ oral بھی ہو سکتا ہے proposal اور written بھی ہو سکتا ہے اب یہ through conduct بھی ہمارے پاس ہوگا اب یہ through conduct کیسے ہو سکتا ہے جنرلی example لے لے کہ آپ جب ایک bus stand پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب بس آکے کھڑی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک طریقے سے through conduct offer دے رہی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے تو آپ کو design جو آپ کی designated destination ہے وہاں تک پہنچا دیں تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے offer conduct کے through بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو word willingness ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بندہ اپنی willingness شو کرے گا یا تو کسی کام کو کر کے یا تو کسی کام کو نہ کر کے اب willingness کو شو کرنا اب وہ اپنی willingness کو کیوں شو کر رہا ہے کسی کو کام کو کر کے یا نہ کر کے کیوں وہ اپنی willingness کو شو کر رہا ہے تو اس میں اس لیے شو کر رہا ہے اس کا جو main purpose ہے approval لینا دوسری کی اب willingness جو ہے جنرلی صرف willingness بھی شو ہو سکتی ہے اور Ding iSN کے ساتھ بھی willingness شو ہو سکتی ہے جنرلی اگر ہم دیکھیں اگر میں کہوں کہ I want to drive to a place تو اس میں میں صرف اپنی willingness شو کر رہی ہوں اگر میں کہوں کہ I want to travel to a place with you تو اس میں میں آپ کی ایسنٹ بھی چاہ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپوزل میں صرف ویلنگنس کو شو کرنا نہیں ہوتا اس میں ایسنٹ دوسرے کی ایسنٹ بھی لینا ضروری ہوتا ہے تب ہی ہمارے پاس پروپوزل کے سارے انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں تب ہی ہم اس کو پروپوزل کہہ سکتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف اوفر ہیں سب سے پہلے اوفر ہمارے پاس جنرل اوفر ہیں جنرل اوفر کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی اوفر ہوگی جو ہر کسی کے لیے اوپن ہوگی اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں لگا دی جائے گی اس کے بعد یا فور ایکزامپل آپ کہہ دیں کہ my car is sale for 50k یا any other some amount of money تو اس میں آپ کیا کریں کہ جنرل اوفر دے رہے ہیں نہ کہ یہ کسی آپ specific لوگوں کے لیے ہے اور نہ ہی کسی specific groups of age کے لوگوں کے لیے ہے یہ آپ جنرل اوفر ہی دے رہے ہیں پھر اگر ہم next پہ جائیں تو specific اوفر ہمارے پاس آتی ہے specific اوفر یہ ہے کہ آپ کسی identified persons کے لیے only اس کو restrict کر دیتے ہیں فور ایکزامپل آپ کہتے ہیں کہ my car is sale for 50k for only teachers تو اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے اوفر کو specify کر رہے ہیں پھر next ہمارے پاس آتی ہے cross offer اب cross offer کیا ہے کہ cross offer میں ہمارے پاس two parties ایک دوسرے کو آفر کرتی ہیں دوسرے ایک دوسرے کے knowledge کے بغیر اب اس کا کیا مطلب ہے کہ فور اگزامپل ایک person a ہے اور دوسرا person b ہے person a whatsapp کر دیتا ہے b کو اور کہتا ہے کہ آپ اپنی car مجھے ایک لاکھ کے لیے بھیج دیں اور person b یہی same offer وہ یہ کہتا ہے کہ text کے ذریعے a کو whatsapp کر دیتا ہے کہ میں آپ کے car لینا چاہ رہا ہوں for one like rupees تو اس میں کیا situation ہے کہ اس situation میں ہم کہیں گے کہ cross offer ہو گئی ہے پھر ہمارے پاس آتی ہے counter offer counter offer میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ offer دیتا ہے تو دوسرا بندہ اس offer کو conditionally accept کرتا ہے in a case for example ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی car آپ کو 50 lake پہ بیچ رہا ہوں تو وہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کی car 30 lake ملوں گا تو یہ ہمارے پاس counter offer ہوگی پھر next ہمارے پاس ہے standing open یا continuing offer یہ اس قسم کی offer ہوگی جس میں ایک specific time limit دیا جائے گا جس کے دورانیے تک یہ offer available ہوگا اس کے بعد یہ offer ختم ہو جائے گا تو ایسے offer کو ہم standing opening یا continuing offer کہیں گے اور پھر ہم پڑھیں گے rules of offer کے بارے میں کہ offer کے کیا rules ہیں سب سے پہلے اور offer کا rule یہ ہے کہ offer جو ہے یہ legal relation قائم کرے یہ ایسا نہ ہو کہ socially کوئی relation establish کرے اس کو legal relation statute کرنا legal relation بنانا ضروری ہوگا اس کے بعد جو next rule ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ offer جو ہوگا وہ certain definite اور wake نہیں ہونا چاہیے یعنی offer clear ہونا چاہیے ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنا گھر بیچ رہا ہوں لیکن یہ specify نہیں کر رہا کہ کونسا گھر کیونکہ person a کے پاس a x y دو گھر ہے تو اس میں ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو offer ہے یہ ہمارے پاس vague ہے clear نہیں ہے اسی لئے ہم اس کو offer اس offer کو proper offer یا proper proposal نہیں کہیں گے اب چوتھی تیسری جو بات ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ offer جو ہوگی اس کو ہم invitation to offer کے ساتھ mix نہیں کریں گے کیونکہ invitation to offer different ہے اور offer different ہے invitation to offer for example یہ ہو سکتی ہے کہ ایک college جب اپنا prospectus issue کرتی ہے تو وہ آپ کو offer نہیں کر رہی کہ ہمارے college میں آکے آپ admission کریں وہ آپ کو invitation to offer کر رہی ہے یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے particulars کو لے کے یہاں پہ آئیں اور ہمیں offer کریں کہ ہم آپ کو لے کے نہیں لے تو یہ difference ہمیں ہمیشہ maintain کرنا ہوگا اس کے علاوہ offer میں کوئی ایسی condition نہیں لگانی چاہیے جو جس کے consequences یہ ہو کہ acceptance ہو گئی ہو for example ہم یہ کہیں کہ میں آپ کو اپنا گھر بھیج رہا ہوں ایک کروڑ کے لیے اور اگر آپ پانچ منٹ کے اندر reply نہیں دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ accept ہو گئی ہے یہ offer تو اس طرح کی condition نہیں لگا سکتے offer میں اور کوئی بھی special terms اگر offer میں جو جو proposal ہے وہ اگر include کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو acceptor کو یہ ساری چیزیں clearly mention کرنی ہوگی کہ یہ یہ چیزیں اس میں ہیں اگر آپ ان کو accept کر رہے ہیں تب ہی یہ offer valid ہوگی اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو special terms ہیں ان کو hide یا ان کو کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے ان کو hide کرنی کی اجازت نہیں ہے تو اگر ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک offer اگر دی جائے گی یا ایک proposal اگر دیا جائے گا تو ہم اس کو clear terms میں اس section کے مطابق ہم کہیں گے offer یا proposal ہو چکی ہے اب اس کی acceptance depend کرے گی کہ اس کی acceptance کیسے ہوگی تو وہ ہم section ہم ساری چیزیں آپ کو